بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں السی کی پینیا انڈیا ریسپی ہے یہ میرب کے کچن کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے یہ بالکل فری ہے السی کی پینیا بنانے کے لیے السی لیے ہے آدھا کلو پانچسو گرام السی ہے اور اس کو دیچکی میں ڈال کے تو ہم میڈیم لو آنچ پیس کو ہم ہلکا سا اس کو بونیں گے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہ ہو جائے چمچ ہم سلسل چلاتے رہیں گے تیز آنچ پہ ہم اس کو نہیں بونیں گے کیونکہ پھر وہ اس میں کڑوی ہو جاتی ہے السی اگر تیز پہ ہم اس کو بونیں گے اس کو ہلکی آنچ پہ بونتے ہیں یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا اور اس کی آوازیں بھی آ رہی ہیں تو السی ہم نے بون لیا اب ہم چولہ بند کر دیں گے اور اس کو تھنڈا کر کے تو ہم اس کو پھر گرینڈر میں ڈال کے تو پیس لیں گے السی کو ہم نے اس طرح پیس لیا یہ دیکھیں آٹے کی فارم میں کر لیا ہے آٹے کی طرح اس کو ہم گرینڈر میں ڈال کے تو ہم نے اچھا سا اس کو پیس لیا ہے چنے لیں گے چنے کو ایک پیکٹ لیا تھا اس کے بلیک والے جو تھے وہ نکال دی ہیں وائٹ والے جو اس کو اس طرح پیس لیا ہے بدام لیے کاجو لیے اور خروٹ لیے یہ آپ کی مرضی ہے یہ اپشنل ہے آپ ڈال لیں یا نہ ڈال لیں اور جو آپ کو پسان دو وہ آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر کامیہ زیادہ آدھا کلو لیا ہے گھڑ کوائٹٹی سپون لیں گے وائٹ پیپر یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور نظر کے لیے بھی بہت ہی اچھا ہے اس لیے ہم اس اس کو بھی ڈال لیں گے کھویا لیں گے ایک کپ لیں گے یعنی سو گرام کے قریب کھویا لیں گے اور دیسی گی لیں گے آدھا کپ سب سے پہلے ہم گھڑ کی چاشنی تیار کر لیں گے گھڑ کو میلٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے یعنی کواٹر کپ پانی ڈال لیں گے اس کے اندر ایک کپ کا چوتھا ہی ساتھ پانی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو جب یہ میلٹ ہو جائے گا تو پھر ایک بوائل دے کے تو بند کر دیں گے جھولا کشمش لیں گے اس کو بھی تو وہ کے ساف کر لیا ہاف کپ لیں کشمش چاشنی ماری تیار ہوگی اگر ہم زیادہ پکائیں گے تو وہ پھر پینیاں جو ہیں وہ سخت بنیں گی آدھا کپ لیں گے دیسی گی اس کے اندر ڈال دیں گے السی کاٹا چولے کو ہم نے تیز نہیں کرنا میڈیم لو پہ ہی ہم اس کو بھونیں گے پانچ منٹ کے لیے تاکہ السی کا جو کچھا پڑنا ہے وہ بھی نکل جائے السی کو ہم اچھا سا بھونیں گے پانچ منٹ کے لیے میڈیم لو پہ یہ انڈیاں ریسپی ہے پنجابی ریسپی بھی ضرور اپلوڈ کروں گی پنیوں کی اس کا تھوڑا سا طریقہ مختلف ہے اس کے اندر ہم کھویا ڈال رہے ہیں اس کے اندر کھویا بھی نہیں ڈالتے یہ دیکھیں پانچ منٹ اس طرح ہم اچھا سا بھون لیں گے پھر اس کے اندر شامل کر دیں گے چنے کاٹا السی کے اندر بھی گی ہوتا ہے اس لیے ہم آدھا کپ ہی استعمال کریں گے گی چنے کاٹا ڈال کے تو ہم دو سے تیر منٹ بھونیں گے کیونکہ یہ روست چنے ہے تو اس کو بھوننے کی ضرورت بھی نہیں پھر اس کے اندر ڈال دیں گے کھویا ایک کپ یعنی 100 گرام اس کو بھون لیں گے تین منٹ کے لیے کھویا کو زیادہ نہیں بھون لیں گے کیونکہ پھر وہ کڑوا ہو جاتا ہے اس کا ذائقہ اچھا نہیں آتا اس کے اندر ایک کپ ڈالیں گے کھویا کوٹر ٹی سپون جو وائٹ پیپر لیا تھا وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے کشمش بھی ڈال دیں گے اور چاشنی کو ہم چھان کے تو وہ بھی ڈال دیں گے اس کے اندر اگر آپ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ اس پوائنٹ پر آپ چیک کر سکتے ہیں چینی کو اگر یہ کام لگے تو پھر آپ اس کے اندر چینی کو پیس کے تو ڈال سکتے ہیں ادھروائی تو بلکل یہ ٹھیک ہے کیونکہ آدھا کلو ہم نے علسی لی تھی اور آدھا کلو ہی ہمارے پاس گھوڑ تھا بدام اور کاجو ڈال دیں گے اس کے اندر اور اچھا سا مکس کریں گے تھوڑا سا تھنڈا کریں گے زیادہ تھنڈا نہیں کریں گے کیونکہ یہ گرم گرم کی پینیاں تیار ہوتی ہیں اگر تھنڈا کریں گے تو پھر پینی ہمارے تیار نہیں ہوگی یہ دیکھیں ایسی ہم ساری پینیاں بنا لیں گے آپ کی مرضی آپ بڑی بنائیں چھوٹی بنائیں جس طرح کی بھی بنائیں یہ دیکھیں ساری ہم اس طرح تیار کر کے رکھ لیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھوں کو جو آدھا کپ ہم نے گی لیا تھا یہ دیکھیں اسی سے پینیاں بنا رہے ہیں تو یہ ہاتھوں کو بھی لگ رہی ہیں یہ گی بلکل ٹھیک ہے آدھا کپ ساری ہم اس طرح تیار کر کے تو رکھ لیں گے پینیاں ہم نے ساری تیار کر لی ہیں میری ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی ممبر کے ساتھ اگر آپ کو میرے رسپی اچھی لگتی ہے تو لائک کا بٹن دبائیں اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں خدا فیض مجھے ڈیو 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 �